بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فیصل عباسی حاضر خدمت ہے ارادے جن کے پختہ ہوں نظر جن کی خدا پر ہو تلاتم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے زمان پارک میں جو ہوتا رہا جو ہو رہا ہے وہ سب آپ کے سامنے ہیں اسلام آباد پولس کی ایک ٹیم پہنچی جس کی سربراہی ایس پی کر رہے تھے اور توشہ خانہ کیس میں عدالت کا جو حکم تھا کہ عمران خان کو سات مارچ کو گرفتار کر کے عدالت پیش کیا جائے وارن گرفتاری لے کر پہنچی اور وہاں موجود شبلی فراز نے وارن پہ لکھ دیا کہ عمران خان فی الوقت میسر نہیں اور ہم جو قانونی معاملات ہیں تمام کے تمام پورے کریں گے اس کے بعد یہ سلسلہ یوں ہی آگے چلتا ہے اور کچھ دیر کے بعد عمران خان نمودار ہوتے ہیں بنی گالا سے ہی ان کارکنان اور ان لیڈران کے ساتھ جنہوں نے جیل بھرو تحریک میں گرفتاری دی تھی اور وہاں عمران خان نے خطاب بھی کیا بعد میں اسلامباد پولس کے ترجمان یہ فرماتے ہیں کہ شبلی فراز کو کانونی کارروائی میں رکاوٹ بننے کے لیے ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی یہ معاملہ ہے اب تک نتیجہ یہ ہے کہ عمران خان کو گرفتار نہیں کر سکی اسلامباد پولس جو ہی یہ خبر نکلی کہ اسلامباد پولس اب پہنچ چکی ہے اس کی معاونت پنجاب پولس بھی کر رہی ہے تو زمان پارک پر پاکستان طریقہ انصاف کے کارکنوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا اور وہ اس مصمم ارادے کے ساتھ وہاں پہنچے کہ ہم اپنے لیڈر کو گرفتار نہیں ہونے دیں گے زمان پارک میں یہ ایک عجیب و غریب معاملہ ہے کہ احتجاج کے نام پر پچھلے کئی ہفتوں سے لوگوں کا جمع غفیر ہے سردیوں کی خوبصورت راتے ہیں یہاں پہ لوگوں نے گزاری ہیں اور وہاں لوگ آگ بھی سیکھتے رہے کھابے بھی چلتے رہے کھانے پکانے کا سلسلہ بھی رہا خوشگپیاں بھی رہیں یوٹیوبرز کی موجیں بھی لگی رہیں اور ساتھ ہی ساتھ لوگ انجوائی بھی کرتے رہے اور وہ پہرہ دیتے رہے کہ کہیں موجودہ حکومت امران خان کو گرفتار نہ کر لے اب سوال یہ ہے جو سب سے بڑا یہاں پہ معاملہ ہے امران خان نے اپنا جو اسیمبلی ڈیزولف کرنے کے بعد ارلی الیکشن لینے کے لیے جو مطالبہ تھا اس میں آخری جو انہوں نے تحریک چلائی وہ جیل بھرو تحریک تھی جیل بھرو تحریک کے بارے میں میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہاں تو شاہ ممود قریشی جب جیل میں گئے تو پھر اس کے بعد اجاز چودری صاحب پاکستان طریقہ انصاف کے جو رانوما ہیں قلیدی رانوما ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ پہنچ گئے پاکستان طریقہ انصاف نے دوسرے روز یہ پٹیشن دائر کر دی کہ ہمارے لوگوں کو رہا کیا جائے ہم تو علامتی طور پر گرفتاری دینے آئے تھے جیل بھرو تحریک کے بارے میں اگر میں کہوں کہ اس کا نتیجہ کیا تھا تو جیل بھرو تحریک ایک تھس تحریک ثابت ہوئی جس کا کوئی اثر نہیں ہوا خیر پاکستان طریقہ انصاف اس بات کی ماہر تو ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو اکٹھا کرتی ہے وہ کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی اپنے میڈیا کو اپنے پروپیگنڈا کو سوشل میڈیا کو کنونشل میڈیا کو وہ زندہ رکھتے ہیں اور اسی طرح جیل بھرو تحریک کے لوگوں کو بھی آج خیراج تحسین پیش کیا گیا آ کے انہوں نے بڑی کامیاب تحریک چلائی ہے لیکن یہاں ایک تضاد سامنے آتا ہے کل کے وی لاغ میں میں نے بات کی تھی کہ پانچ پاکستان طریقہ انصاف کے رانوما جن میں شاہ محمود قریشی جن میں پرویز خٹک جن میں شیری مزاری جن میں عارف الوی ان کے جو صاحبزادے ہیں یا ان کے جو بچے بچیاں ہیں وہ تو سارے کے سارے بیرون ملک سے گریجوئٹ ہیں اور وہ تو یہاں پہ نظر نہیں آئے لیکن یہاں غریب کارکن غریب کا بچہ ضرور نظر آیا جو جیل میں بھی گیا جو اس وقت پہرہ بھی دے رہا ہے زمان پارک کے باہر لیکن تضاد یہ ہے کہ جب آپ کارکنان کو جیل بھرو کے لیے بھیج سکتے ہیں جب آپ اپنے آپ کے لیڈر اپنی تقریر میں پریس کانفرنس میں نیلسن منڈیلا کا استعارہ استعمال کرتے ہیں تو یہ کیا وجہ ہے کہ جو پارٹی کا سربراہ ہے وہ گرفتاری دینے سے ڈرتا ہے آپ تو آج ہی کے دن عدالت لے کر لاہور ہائی کورٹ پہنچ گئے جب چھٹی ہے درخواست لے کر عدالت پہ پہنچ گئے لاہور ہائی کورٹ میں پہنچ گئے جیل جانے سے آپ کو وہ کون سا معاملہ ہے جو آپ کو روک رہا ہے یہ بہت بڑا سوال ہے یہ بہت کھلا تضاد ہے اب تو ایون ایک آڈیو لیک ہوئی ہے جو زمان پارک سے ہے اور وہ چند ایک کوئی سابق ایمپی ہیں ہیں پی ٹی آئے کی اور ایک کوئی مبجنہ ان کی پارٹی عددار ہیں جو گفتگو کر رہی ہیں اور جس طرح کی وہ گفتگو کر رہی ہیں یقینی طور پہ وہ انتہائی شرمناک ہے سو کہنے کا مقصد یہ ہے یہ بتانے کی بات یہ ہے کہ آپ یہ تضاد کیوں ہے لیکن داد اس بات کی ہے کہ آپ کے کارکن کو کہ آپ کے اس تضاد کے ساتھ وہ توجیہات دلائل جواز سب گھڑ لیتا ہے اور آپ کے ساتھ کھڑا رہتا ہے بہرحال اب وہاں موجود جو خاتین ہیں جو عمران خان کو بچانے کے لیے جو لڑکیاں وہاں موجود ہیں جو بچیاں وہاں موجود ہیں جو عورتیں وہاں موجود ہیں جو نوجوان لڑکے وہاں موجود ہیں وہ داد کے مستحق تو ہیں لیکن کیا یہ کبھی راس کھلے گا یہ حقیقت تفشہ ہوگی کہ یہ لوگ کیسے استعمال ہوتے ہیں ان کو کب کب کون کون کیسے کیسے استعمال کرتا ہے یہاں پہ تو کوئی اپنا لخت جگر سیاست میں نہیں اتارتا یہاں پہ تو بہت کم لوگ ہیں جو اپنے صاحبزادوں کو بھی اس پنڈال میں لے آتے ہیں کہ جہاں پہ یہ خدشہ ہوتا کہ خدا نہ خاصتہ کہیں خون کی ہولی رج جائے لیکن یہ بچے بچیاں یہ لوگ وہاں موجود ہیں یہ اپنا کام چھوڑ کے آتے ہیں بعض لوگ ایسے ہیں جو اپنا روزگار چھوڑ کے آتے ہیں بعض لوگ ایسے ہیں جو اپنی پڑھائی چھوڑ کے آتے ہیں آخر کب تک ان لوگوں کو اس طرح بلیک مل کر کے ایموشنلی ان کی مائنڈ میپنگ کر کے ان کی برین واشنگ کر کے ان کے ارادوں کو پختہ کیا جاتا رہے گا اور یہ پختہ ارادے جس طرح میں نے آغاز میں کہا کہ ارادے جن کے پختہ ہوں پھر ان کو مدینہ کی ریاست کا جو چورن ہے وہ بھی بیچا جائے گا اور مدینہ کی ریاست کا چورن تو ایسا ہے کہ آپ کی جو سارا معاملہ ہے وہ تو اس کے برقس ہی چلتی رہی مدینہ کی ریاست میں تو اگر آپ اتنے ڈیٹرمنٹ تھے تو آپ آتے ہی سود کا خاتمہ کر دیتے ہیں آپ آتے ہی ملک میں سچ کی بات کرتے ہیں مدینہ کی ریاست میں تو لانتان نہیں تھی مدینہ کی ریاست میں تو دوسروں پہ جملہ کرسنا نہیں تھا مدینہ کی ریاست میں تو دوسروں پہ بے بنیاد الزیمات لگانا نہیں تھا لیکن ان کے ارادے ایک جانب ایموشنلی مائنڈ سائزنگ کر کے ارادے پختہ کیے جاتے ہیں دوسری جانب مدینہ کی ریاست کی بات کر کے ان کی نظر خدا پہ رکھی جاتی ہے اور پھر ان کو وہ تلاتم خیز موجیں جو ابھی تک آئی نہیں ہیں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ریاست جب اپنی عملداری شو کرتی ہے تو یہاں کچھ بھی نہیں رہتا یہیں پہ اگر ٹیئر گیسنگ ہوتی یہیں پہ اگر جو وارٹر کینن ہیں وہ استعمال کی جاتی ہیں تو ان میں سے یہ کارپون آگے پیچھے ہو جاتے تلاتم خیز موجیں ابھی نہیں آئی ہیں لیکن یہاں ان لوگوں کو تیار کیا گیا ہے میں دیکھ رہا تھا وہاں ایک نوجوان تھا وہ پولیس سے بھی محاضرہ ہی کر رہا تھا سو لوگوں کو استعمال کیا جا رہا ہے جیل بھرو تحریک کا سب سے بڑا تضاد یہ ہے کہ آپ خود گرفتاری نہیں دے رہے ہیں دوسری امپورٹن بات میں کروں گا الیکشن کے حوالے سے خاصہ زور ہے الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے آج مولانا فضل الرحمان کی جو پریس کانفرنس ہے یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے مولانا نے یہ کہا ہے اور اسی بات کو بعد میں بلاول بٹو زرداری نے انڈوز کیا کہ پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں الیکشن پرانی مردم شماری کے تحت ہوں گے جبکہ سندھ میں بلوچستان میں اور نیشنل اسیمبلی کے الیکشن نئی مردم شماری کے تحت ہوں گے تو ایک نیا بہران آ جائے گا اور اسی کو بلاول بٹو بھی انڈوز کر رہے ہیں اس سے پہلے بات یہ ہو رہی تھی کہ شاید حکومت بات کرے کہ معاشی امرجنسی لگ جائے گی فائننشل امرجنسی لگ جائے گی لیکن حکومت اب اس سے پیچھے ہٹ رہی ہے اور اب یہ جو نیا ایک پی ڈی ایم نے پیپلز پارٹی نے اور اتحادی حکومت نے مل کے ایک نیا جو جو جواز سامنے لائے ہے وہ مردم شماری کا ہے اس میں خاصیت تک جان تو نظر آتی ہے لیکن الیکشن ہوں یا نہ ہوں کیونکہ نوے دن تیس اپریل سے معاملہ آگے نکل چکا ہے اگر تیس اپریل کی ڈیڑھ بھی پنجاب میں ہے تو نوے دن سے معاملہ آگے جا چکا ہے اب نوے دن کے بعد وہ ہفتے بعد ہوں یا وہ دہ چار مہینے بعد ہوں یہ تو خیر اب معاملہ عدالت میں جائے گا تو وہاں سے کلیر ہوگا لیکن حکومت نے ان الیکشنز کو مزید ڈیلے کرنے کے لیے ایک جاندار جواز جھونڈ لیا ہے اور یہ سلسلہ اب پھر عدالت کے مرہون منت ہے بہرحال اب دیکھتے ہیں الیکشن ہوتے ہیں یا نہیں فیصل عباسی کو اجازت دیجئے